جی اس وقت ہم موجود ہیں یوم آشورہ کے جلوس میں جو بلاسٹ رہا تھا اس کے جائے وقوع پر یہاں پر تحقیقات چل رہی ہیں اور موطالعہ کا ادارہ جائے ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ ٹیم کے انچارج اے آئی جی انویسٹریگیشن برانچ پشاور شفقت ملک صاحب آئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کی جو تحقیقات ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں اور انہوں نے اب تک جو ایویڈنس دیکھے ہیں جو سب کچھ دیکھا ہے اس سے وہ کیا جج کر پائیں ملک صاحب ملک صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جو تحقیقات کی ہے جو جائے وقوع دیکھا ہے تو آپ نے ابھی سے کیا نتیجہ خاص کیا ابھی تک دیکھیں یہ تھوڑا سا کیونکہ تھوڑتے ہم لوگ لیٹ آئے ہیں اور کریم سین بھی پراپر پیزورب نہیں تھا تو ابھی کافی چیزیں ہمیں مل گئی ہیں جو ہم نے تھوڑا سی اس کو سلچ کیا ہے پراپر تو ابھی سینٹیفکلی ہم اس کو کر رہے ہیں کچھ ریزلڈ ہیں جو ہم لبارڈی سے بیٹ کر رہے ہیں اور سویابز ہمیں لیے ہیں وہ لبارڈی میں بھیجے ہیں اور کچھ ہمیں ٹرگنگ سسٹم ہی مل گئے ہیں جو سویچے ہیں وہ بھی ہم ایڈنٹیفائی کرنے ہی کچھ کر رہے ہیں تو آج ہم کتی نتیجہ پہ پہن جائیں گے اچھا اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ پلانٹیڈ اگر تھا اگر خود کچھ نہیں تھا تو اس میں کیا پولیس کی غفلت دیکھتے ہیں آپ پولیس کی غفلت تو میں نہیں کہتا میرا خیال ہے پولیس نے اتنا بڑے شہر کو سنبھالا ہو گیا پولیس کی غفلت تو نہیں ہے لیکن اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں تو ان کو ذرا سنبھالنا پولیس نے اپنا کام کافی بہتر کی ہے لیکن ابھی تو یہ تیہ نہیں ہوا کہ یہ پلانٹیڈ ہے یا سو سائیڈ ہے وہ آج تیہ ہوگا ہم نے کافی ایوینس لی ہے اس پہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں پھر ہم گئی فائنل اپینین آہ جی یہ تھے شفقت ملک ان کا کہنا ہے کہ ابھی تحقیقات جا رہی ہے اور ابھی سردست یہ بھی نہیں کہا جاتا سکتا کہ یہ پلانٹیڈ بام تھا یہ چیز سامنے آ سکے گی کہ یہ خود کچھ دھماکہ تھا یا پلانٹیڈ تھا اور یہ کیسے ہوا اور اس میں کس کے کفلتی جی